تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَجِمًا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کو امت پر احسان و عادم الشعان انعام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کو امت پر احسان و عادم الشعان انعام شبار پرمایا ہے اس کو ہم عمدت و بیان سے نقل کرتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ مِلَ الْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِنْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ رَسُولًا مِنْ عَنْفَسِهِمْ يَطِلُوا عَلِهِمْ عَيَاتِهِ وَيُزَّكِّهِمْ وَيُعَلَّمُهُمْ الْكِتَابَ الْحِكْمَةِ وَيِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ فِيهُمْ وَعَلِمُهِمْ بے شک اللہ تعالى نے براہی احسان فرمایا ہے ایمان بالوبر خاطر صیمان بالوبرد ایمان بالوبرد اس سے واضح فرمایا گیا ہے کہ بیشت نبی اہل ایمان پر قدرت کا ایک ہم شان اور بےمثار انام ہے ایمانی چیز ہے نبی کا ذکر ہم نے حضرت سے واقعی سنا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کسی سے مجھے میں ایک صاحب نے کہا کسی سے مجھے میں جائے میں جائیں گے ہم کو نہیں سمجھ جاتا ہم کو نہیں ہاتے لیں کہ مہ باپ سے زیادہ ہم کو نہیں سمجھ جاتا کہ ہم کو معا باپ سے زیادہ ہونا چاہیے ہم کو نہیں ہاتے لیں صاحب نبی کی طرف سے زیادہ ہم کو نہیں چاہتا ہم کو نہیں سمجھے کسی سے زیادہ کسی سے مجھے میں تھا لئے ہم نے کہے میں نے کہا کریں وہ چاہتا ہے نہیں ہے باکہ میں یہ باپ سے زیادہ ہے ہم نے کہا کریں فرمایا گیا محبت سے محبت سے محبت سے محبت سے محبت سے دل محبت سے محبت ہے خداوندی ہے بے ستے پیغمبر سرکھیج گئے ہیں بے ستے پیغمبر ایک عظیم شان انعام خداوندی ہے سے اس سے واضح فرمایا گیا ہے کہ بے ستے نبی بھی اہلی ایمان پر قدرت کا ایک عظیم شان اور بےمثال انعام ہے اس عظیم شان پیغمبر اور اس کی بے ست اور تشریف آوری کے ذریعے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو حیوانیت اور مہمیت کے قار بزلل سے نکار کر انسانیت کے شرط سے آگاہم اشرف فرما دیا انسان جانور سے کمیر بل ہوں اول انسان جو تھے واناہم سے بھی جانور سے عظیم رہا تھے کوئی تمیل نہیں کوئی تمدل نہیں کوئی تحجیل نہیں ہمارے حضر خود فرما دیتے کہ یہ کھوڑ کر کے بایٹھے تھے آپ کے لیٹھا کے نہیں نکتے جاہل ہوتے ہیں یہ کھوڑ کر کے باٹھے گا ایسے ماتے ہیں یہ بے شرمی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگا الہیاء شعبت مل ایمان حیاء دیم احمیت دیم حیاء ایمان یا شعبت حیاء مہ بھی جو ہے ریب صلی اللہ علیہ وسلم یعکتو ضرئے حرمات کرتے patent اس جاہل ہسے لہم کے dés bytes نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگا کوئی اعمیان Dash کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے dan ش therapeutic نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواہراد کو Ashہور قسط و شطر ایمان قہرت شطر ایمان ہے علی حیاء و شعبت میں ایمان تو اس سے وعدہ فرمایا گیا تشیفہ ری کے ذریعے حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے تشیفہ ری کے ذریعے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو حیوانیت و بہیمیت یا قار و مذلہ سے نکال کر انسانیت کے شرف سے آگاہ و مشرف فرمایا اور ان کو ان علی مشان و بہمیسات تعلیمات مقدسہ سے نمازا اس کا ذکر ہو رہا ہے اسر لکھ بھی یہی ہو جائے اسر لکھ بھی جس کے لئے بیسط ہوئی ہے بیسط ہے جس کے لئے بیسط ہوئی ہے اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے شور و آگاہ دیکھا رہا تھا اور اس کا معلہ انسانیت کے شرف سے مشرف فرمایا اور ان کو علی مشان اور بمثال تعلیمات مقدسہ سے نمازا ہے اب ہم نہ سمیئے تصیبات کیسی تعلیمات ہیں کیسی مقدس کیسے متحر تعلیمات ہیں اخلاق سے جو ان کے دنیا میں حیات قیبہ پاکیدہ زندگی کے راہ پر ڈالنے والی اور آخرت میں جنت کی عبادی اور صدا بہار نعمتوں سے ہم کنار و سرفراز کرنے والی ہیں اسی تعلیمات ہیں دنیا میں حیات قیبہ کی راہ پر ڈالنے والی اور آخرت میں جنت کی عبادی اور صدا بہار نعمتوں سے ہم کنار و سرفراز کرنے والی ہیں تعلیمات ہے سو اس طرح بیشت رسول کی نعمت ایسی ادمشان نعمت ہے جیس جیسی جو تھی کوئی نعمت ممکن ہی نہیں اسی مہین میں حاضر ہوئی یہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت آپ کی ولادت کا مقصود کیا ہے ان تعلیمات کو امت کو پہنچانا ہے جو سلطان اللہ تعالیٰ ہم سبحانہ وسلم نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات بہت اور امت دنیا جا رہا ہے رسمنی کا دنیا سے حق ادا ہو جائے گا ایسی ادمشان نعمت ہے جس جیسی دوسری کوئی نعمت ممکن ہی نہیں تو جن لوگ نے اس نعمت کے صحیح معنے میں قدر پہچان کر اس کو دل و جان سے انہیں اپنایا وہ بڑے ظالم اور سخت بے انساف ہیں ان کو دل و جان سے نہیں اپنایا تو وہ بڑے ظالم اور سخت بے انساف لوگ ہیں انساف کا تقالی ہے اچھی چیز آئے تو اس کو مان لو نہیں مانا جو طرح حضور رب صلی اللہ تعالیٰ ترش کرتے تھے وہ تینی روگردانی عذیت اللہ علیہ آدم اللہ کی اس طرح کفار نعمت کے اتخاب کر کے ایسے لوگ نے اپنے خالق و مالک کے حق کے عبودیت عبدیت و عبودیت کے بارے میں دی ظلم کیا ایسی نعمت کے بعد اس کی توہین کرنا اللہ تعالیٰ کی کفرانی نعمت کرنا نعمت تھی اصل نعمت تھی ہے یہ دین سکتا ہے کہ کون سنتا ہے کوئی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ اب بیدال بہت سے لوگ ہیں اسی برامت آئے حضرت ہے دینی کی برامت آئے مشکل بلد آئے پیغمبر کی شان نبوت اور حقوق جو حقوق کے رسالت کے بارے میں بھی ظلم اور بے انصافی سے کام لیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور حقوق کے رسالت کے بارے میں بھی ظلم اور بے انصافی سے کام لیا ہے اور خود اپنی جان کے بارے میں بھی ظلم کیا ہے کہ اپنے آپ کو دارائن کے سعادت رسول خوراوی سے محروم کر کے حراکت و تباہی کے راہ پر ڈال دیا نبی سوزان محرمت اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایک پیغام کو جو ہمارے مدرگان دیکھلے ہیں سارے آن میں پہلاتی بھی مہینے کی بھی قدر ہو آپ کی بیسر کی بھی قدر ہو آپ کی تعلیم کی بھی ہو اور پر عمل بھی ہو عمل بھی ہو ہر چیز میں حدود صلی اللہ سارے میں تعلیم موجود ہے ہر پروشیوں کا حق ہے مہمانوں کا حق ہے مجین کا حق ہے مشایق کا علماء کا فریش غریب آدمیوں سب کے حقوق موجود ہیں پروشیوں کا حق ہے ہم نے بچوں اللہ تعالیٰ ہر کسیم بردائے اور دلال سے ہمیشہ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے ہمیشہ اور ہر حال میں اپنی رضا و خوشیدی کے راہوں پچھلنا نصیب فرمائے ہمیشہ اور ہر حال میں ہمیشہ اور ہر حال میں غربت ہو امارت ہو شہت ہو بیواری ہو ہر حال پور بگمی ہے گلفت بھی ہے خبر کرو نعمت ہو شکر کرو اللہ ہم سب کو توفید جیبانہ ہم کو تو سوئے نہیں ہم نے مومین ہیں ہمیشہ اور ہر حال میں اپنی رضا و خوشیدی کے راہوں پر چلنا نصیب فرمائے ہمیشہ ہر موقع و مقام پر اپنی خاص رحمتوں اور اناتوں کے سائے میں رکھیں آمین سبح آمین یا رب العالمین بشریت پیغمبر ایک مستقل ادمشان انام ہے خدر کو بشر بنا کے بجائے یہ بھی ایک بہو گئے خدر کا تشریف لانا اب بشر بن کے آنا یہ بہت بڑی نعمت برشتی ہوئے یہ بہت 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 شرف ہے یہ بہت بہت شرف ہے یہ بتے ملے نبی کو ہماری میں سے بڑایا جنوں میں سے نہیں بنایا ہے آدمیوں میں سے بنایا ہے ملاکہ میں سے بھی نہیں بنایا ہے سو من انفسہم خود انہی میں سے کہ اس تصویر سے اس اہم اور بنیادی حقیقت کو واضح فرما گیا گیا ہے کہ بشریت پر گر بشریت پیغمبر یعنی پیغمبر کا انسان اور بشار اور اپنی امت میں سے ہونا خود را کا ایک مستقل از مشارع انا مئسان ہے اور بارے پر کر چیزت نے بناب ایسان کی حمیث soy 활동ا کے جیو میں سے بنا سکتا ہیں ہمشہ میں سے بنا سکتا ہے اور کسی کو بنا سکتا ہے والجیست نбы اس کے بشر میں سے بشری ہے نبی سو ایک فرخ ہے ہماری بشری یہ نہیں ہے اس کی بشری کی تو محمد البشری نہیں ہے محمد البشروں لا کر رکھیں محمد بھی بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں جیسے یاقود پتھا کہتا ہے خوبصورت اچھا ہوتا ہے قیمتی ہوتا ہے عام پتھروں سے وہ بھی پتھر ہی کہتا ہے لیکن عام پتھروں سے الگ ہے اللہ تعالی ہم سب میں کوئی ذکر رسول کرنے کی تحفیق دے قبول فرمائے این قدرت ہے کہ محمد بشر لاکر بشر ہیں اللہ تعالی کی تحفیق دے کہ تمہاری مغفرت ہوگی جو لوگ مجید میں سب کی مغفرت ہوگی محمد بشر لاکر بشر ہیں ایک بدو تھے انہوں نے کہا مالوہ انہوں نے کہا تمہاری مغفرت تو اتنے مجید میں سب کی مغفرت ہے جیسے ہر مجید میں وہ پڑھتے ہیں محمد بشر لاکر بشر ہیں محمد بشر لاکر ببری اس سے بغ بغی دیکھ کرنے والے مگر یہ اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہم سب رسل آدھی بجائے محمد البشر اللہ کا البشری بلو یاقوتن بائن الحلی اس نبی کے وہ اتحام کو مراہی میں رہے ہیں مد اخلاقی میں رہے ہیں تاجوب باتیں نہیں نبی ہدایے دیکھے آیا اور اخلاق دیکھے بھی آیا لے بابی ساتھ بھی آخرار اسکھ بھی پیشنے ہیں اللہ ما شاہدی ہیں مہ بابی کوئی دے جانے ان کوئی دے جانے انسان برے اتنا پر بندوں کو نوازا تو وہ انسان پر بشک ولیشی و حاسمتے کچھ میں لوگ زندگی کے ہیں کہ حرب ہیں کچھ وہ چوبیہہ ہر امال میں ان کے اتابا پائے ہوتی ہے ان میں چاہتھ ہے چاہتی صدرات انہی سے ہیں ان میں رہا تھا ہے مج fant Das اور فورے پورے دنگی سے انہیں دیکھا پڑھا سب کچھ کی تو اور اب ان کے بlessly جرد شدہیں خورتی پہت کے چاہر ہوتی ہے تعریب Loki، ورنہ اگر ان کے بلاغہ کوئی ایسا فریشتہ بھیدیا ہے جو بشری ضرورتوں اور تقادوں سے پاک اور مبارا ہوتا وہ اس کے لئے نمونہ نہیں بسکتا ہوتا اس سنجا کرسے جانا ہے کرسے جانا ہے کیا پڑھنا ہے کہ سب بشری جس کو اس سنجا ضرورت ہوگی وہی تہہی اس سنجا کھانی میں جائے گا ملک کو یہ فریشتہ کو ضرورت نہیں ہے تو تعلیم ناقش رہا دی اس بنا پر بشری کے لئے بشری ہی کو اللہ نے تجویر کیا تو اس کے لئے نمونہ نہیں بسکتا تھا فریشتہ تو اس نے نہ کھانا نہ پینہ نہ شادی نہ بیار نہ بیوی نہ بچے نہ بھوک نہ پیار نہ سردی نہ گرمی اوگر 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 جانتے ہیں پر اس سے جانتے ہیں تو تم کو کیا تعلیم جیتا ہے اس کو ایسے عوارد بشری سے نہ کوئی سابکا ہو واسطہ اور نہ تعلیم تو پھر وہ انسانوں کے لئے اس میں حسنا اور نمونہ کس رب سکتا تھا تو اس طرح رسول عظیم کا بشر و انسان ہونا ایک اور عظیم شان انعام و احسان ہے تو اس طرح رسول عظیم کا بشر و انسان ہونا وہ تو ہی ہیں اسے بات سے عظیم شان اس سے رسول عظیم کا بشر و انسان ہونا ایک اور عظیم شان انعام و احسان ہے جس سے حضرت حق مجلو کی طرف سے ان کو مخلوق کو نوان دے گا اس کی مخلوق کو نوانا گیا ہے شرف ہے جو ملکیت سے بہا ہوا ہے شرف یہ سارت سے ملکیت سے اسے اس کو یہاں پر الگ کر کے من انفسیم کہا کہ اللہ تعالی نے اس نبی کو بشر بنایا اور بشر میں سے بنایا ہے کہ الفاظ میں خصوصی طور پر بیال فرمایا گیا ہے کہ یہ نعمت پر نعمت اور انعام پر انعام ہے یہ تو نبی ہونا پھر بشر ہونا اور انہی میں سے ہونا یہ سب انعامات ہیں جس سے حضرت حق جل و اللہ نے اپنے بندوں کو نوانا مگر اس کے باوجود کتنی اہلِ بیدت ایسے ہیں جو بشر جو رسول کو بشر ماننے کے لئے تیار نہیں جو رسول کو بشر ماننے کے لئے تیار نہیں اور وہ بشارتی رسول کے انکار کے لئے اس قدر زور لگاتی ہے کہ اس کے لئے ترہ ترہ کی تحریفات و تربیسات تکہ ہی چکا کرتے ہیں الْعَيَادِ اللَّهِ رَضُ اب یہ بشر ماننے کیا رضا ہے محمد البشر لاکر بشرے حالانکہ پیغمبر کا بشر اور انسان ہونا قدرت کا ایک عظیم شان انعام و احسان اور اکرو فدرت کا تقالہ سے الفاظ بھی بہت دنیا تاکہ دنیا ان کے اتباع اور پیروی کرسکے جو کہ پیغمبر کی بے ست تو تشیوہی کا اثر احقیقی مقصد ہے سَرْوَاتُ اللَّهُ سَلَامُ عَلَيْهُ سَوْ اس سے تلاوت ہے اس کے بعد کیا ہے مِنْ اَمْفُسِمْ اب کیا کرتا کیا تلاوت کرتا ہنگل تعلیمات ان کے پیدائش کا بھی بیان ہو گیا ان کے منصف کو بیان ہو گیا ان کے منصف کو بیان ہو گیا ان کے اپکام کا بیان ہو گیا خدمات کیا کیا ہو گیا سَوْ اس سے تلاوتِ آیات کی عظمت اور اہمیت وعدے ہو جاتی ہیں یہ چیز پیغمبر کا اولین فریدہ ہے یطلو علیہم هو الَّذِي بَعَسَ فِي الْمِنِ رَسُولَ مِنْهُمْ یطلو علیہم تم سے پہلی تلاوت ہے یطلو علیہم یطلو علیہم یطلو علیہم سو اس سے وعدے فرمائے گیا کہ تلاوتِ آیات یعنی کتاب اللہ کی آیاتِ قیمہ پر کا سرانہ بیشتِ النبی کا اولین مقصد و اہم فریدہ ہے تاکہ ان کے انوار و برکات سے ان لوگوں کے دل و دماغ کو جہرہ ملے معلومہ تلاوت سے روشی ملتی ہے اللہ ہم سب کی تلاوت بکا ملتی ہے گریہ ہمیں سناحہ در سے بہت کوئی مدروں گا ایک جنگل میں بے کعالی تلاوت کر رہے تھے بے کعالی تلاوت بکا ملتی ہے بکا ملتی ہے تلاوت کے ساتھ بکا بکا ملتی ہے بکا ملتی ہے تلاوت کو خوشکی سے بکا ملتی ہے بکا ملتی ہے بکا ملتی ہے اللہ ہم سب کو توقید ایشی تلاوت بکا ملتی ہے بکا ملتی ہے بکا ملتی ہے بکا ملتی ہے یہ تک کہنا ہے سو بندہ تلاوت آیات میں بھی پیغمب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالیم و تعلیم مہتعليم تلاوت کرشے کریں اس میں حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرشے کر دے اللہ ہم تب کو توکیب دے تلاوت آیات دین حنیم کا اہم مطلب و مقصد جلیل ہے تلاوت آیات دین حنیم کا اہم مطلب و مقصد جلیل ہے یمی امدت ربعان مانا جوا اب اس کے بعد نبی کے مقاسد بیشت کے مقاسد بیان فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کے اس محنے کے لئے کون سا بیان ہوتا ہے سو اس سے تسکیہ باتن کی اہمیت و آدمت اجاگر کرنا ہے یہ بیشت کے نبی کا دوسرا بڑا مقصد اور اہم پریدہ ہے تلا وجہ سے اس سے تسکیہ نفوس کا تسکیہ ہے وہ بہت گندے تھے ملاں میرے کو تاریخ ہو جو گئے تھے تر ہوئی باران سے سوکھی رمی یعنی آئے رحمت اللہ علیہ محشہ فضل 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 محشہ فض ان صح لیلہ علی is ان کی باطن کو خدمت ہماری کروسی ان سختنا کے عالمات ہیں لے اس گزر اللہ ! ندا صاحب ندا صاحب اس کے بعد حسد ہے ، اس کے بعد حسد ہے ، اس کے بعد حسد ہے ، سب غلقیاں موجود ہیں اب یہ سورہ حضرت سے کوئی حدیث سورہ ہے کہ جہنم میں کوئی بد اخلاق دالا جائے گا جہنمی ناک بڑھ کر دیں ، کون آئے جو اسی بدبو پھل گئی ہے جو کہیں ، یہ بدبو پوچھے ہیں کہ کسی بدبو ہے کہ کوئی بد اخلاق آدمی آیا ہے اس کی بدبو ہے بد اخلاق کے بدبو ہے ، حضرت سے سورہ ہے ، سب تو انہیں سورہ ہم چاہتے ہیں یہ سب تو انہیں کی تشریح ہے جو سورہ ہے اور اس کی سفائی فردانِ نبوت کے سفہ ، اور اس کی سفائی فردانِ نبوت کے سفہ ، اور کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے تو اس کی اندار رکھیا جا سکتا ہے ، کہ بیسط نبی اور خوضہ نبوت کے نمت کی کس کدر عدو الشان نمت ہے ، کس کا در دیلشان ہے ، جس شہدہ جل حق جل حرنے اپنے مخلوق کو نوازہ ہے ، اسی مہینے میں اس مہینے کی برکات میں یہ نہیں کی ولادت ولکہ ولادت کا مقصد تو اسے نہیں رواز ہے اسے حضرت حق جل ملوہ نے اپنے مخلوق کو رواز ہے اور سفرات فرمایا ہے فرحمد اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کا حبت ہے مہینے کیا ہے وہ لوگ اسے لامنت ادمر سے موہ مولے ہوئے ہیں اور اس طرح ایسے لوگ نور اے حق وہدایی سے محروم ہو کر ترہ ترہ کے اندھیروں میں مقتلہ ہو رہے ہیں نبی کی عالماند harika ہے ای اچھے کہتا ہے جہاں پڑھئے مجھے میں راتوں دکھائے کریں کریں ہمیں سب دیکھتا ہے اپنی مضمون ہے دکھا ہوا محنت ہے یہ کئی شاہ دسکیہ سار پہلے کی ہے میں کتابوں کو نہیں گیا کتنے سار پہلے کی تسکیہ پہلے کی ہے آہ دسکیہ دیکھا ہے اس سے تعلیم دین کی عظمت تسکیہ پھر ایک تعلیم سو اس سے تعلیم دین کی عظمت و احمیت والے ہوئیاتی ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت بیشت نبی کا تیسرا ہوت پیدا تلاوت دوسرا تسکیہ پیدا تعلیم تعلیم بھی تاکہ اس کو معلوم ہو سکتے کہ قرآن کیا کہتا ہے تعلیم ہوگی تب سے سمجھے ہوتا اور اس سے کیا چاہتا ہے اور یہ کہ اس کی سعادت و کامیابی اور فوض و قرآن کس میں ہے یہ سمجھا لے گی کہ تعلیم کتاب و حکمت نے بہت بڑی سعادت ہے اب اس کی قدر نہیں ہے دوسری چیزوں قدر ہے اس کی قدر نہیں ہے نبی تو اس کی تعلیم کر رہا ہے یہ نبی کا اصل ہے اللہ تعالیٰ 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 کر رہا ہے کہ نبی کو تعلیم کتاب و سنت سے ہم نے سا فراج کیا ہے اب کہتے ہیں تعلیم کتاب کی ضرورت رہیں گے سے آپ کے شام پر ہو دو چاہ پر ہو جو چی اصل ہے اللہ وہ تو اصل ہی کہیں گے مانا ہم کہتے ہیں اس کو کم کریں اللہ کیا تو عظیمی ہے اللہ کیا تو عظیمی ہے دوسری کو فکر نہیں ہے یا ایہلہ دین آمنو کو انفسکم واہلیکم لارہ اے بے تعلیمی کتاب او سننہ حضرت علی فرماتے ہیں کتاب او سننہ کی تعلیم دے کر کے ان کو آگ سے بچاؤ یا ایہلہ دین آمنو کو انفسکم باپوں کو کہایا رہا ہے ماہوں کو کہایا رہا ہے وہ خود ہوئی سے ہی دوسرے ماہ وی بچوں کیا تعلیم دے گے والد ہے وہ پڑھے رہے ہیں تو اسے تعلیم دیں گے وہ کھل نہیں جاندی آنے سے ہی ہے حواس کے بھی یہ سے ہی ہے چوچھ رہے ہیں لکے کے رنے اس سے کامانم ہوتا ہے یہ مانتا ہے قرآن کیا کرتا ہے اس سے کیا چاہتا ہے اور یہ کہ اس کی شعادت اور کامیابی افور فرق کس میں ہیں سو معلوم ہوگی پرگمبر کی تعلیم و تبین کے بغیر قرآن کے معانی و مطالب نہیں سمجھا جائے تھا اس کے بھی آپ کو حدیثیں پڑھنے ہوگی چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی قولن بھی اور فیلن بھی اور عملن بھی اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حدیث کا لاتی جو کہ قرآن حکیم کے اولین اور سب سے اہم اور مطمئن کفصیل و تشریح ہے بس حدیث رسول حجت و سرط اور دین کا ایک اہم اور بنیادی مقض ہے اور اس کا انکار دین کا انکار جب حضرت صحابہ جو کہ عصر عرب اور سرط کے حصے رکھنے والے عرب تھے وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تشریح کے بغیر عرض خود قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے اور کون ہے جو اس کو عرض خود سمجھ سکے پھر دور حاضر کا کوئی عزم ہے عزمی جس کو نہ عربی لغت کا معارہ معلوم نہ کوئی واقعت ہو اور نہیں اسے قرآن کو چکھنے کے لئے کبھی کسی وستاد کے سامنے باقیادر دانوی تعلیم 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 ہوں وہ کہے کہ میں اگر ذاتی متعالی سے عرض خود قرآن سمجھ لوں گا تو ایسا کہنا ایک بڑی بیجا بات ہے حالانکہ قرآن سرے سے ایسی کتاب ہی ہے ہے ہی نہیں جسے محض ذاتی متعالی سے عرض خود سمجھا جا سکے اگر ایسا ممکن ہوتا تو قرآن کو ایک لکھی لکھائی کتاب کی شکل میں اتار کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ جو اس کو خود پڑھو اور سمجھو مگر نبی کے جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لئے مگر ایسا نہیں کیا ہے بلکہ اس کے برعفظ اس کے لئے پہلے ایک عظیم و شان اور بمثار معلم و ساکھ کا انتظام فرمائے گیا ہے جن کی چاریس بڑا تک بمثار طریق سے تعلیم و تعلیم فرمائے گئی جیسا کہ ان کا خود بیان ہے اس تعلیم و تربیت ربانی کے بعد اس کتاب عظیم کو بدری و وحی نادی فرمائے گیا ہے اور ان کے ذمہ لگائے گیا ہے کہ آپ لوگ اس کی تعلیم دیں اس کے معانی و مطالب ان کے سامنے وعدے کریں اس کے غرض و غائت اس کے اتارنے والے کے مراد کو ان کے سامنے کھول کر بیان کریں اشار ہوتا ہے مختصر یہ مقاسد اربا بھرکت اس آیتیں قریبہ میں بیشت نبی کی عظمت شان اور بیشت نبی کی مقاسد اربا کو بیان فرمائے گیا ہے تاکہ دنیا کو اس کا احساس ہو چکے اور اس نعمت کی قدر کر کے اس کو اپنا اپنا کر اپنے لئے دارین کی سعادت اس کو خوری کا سامان کر رکھیں وہ بللہ توفیر بہت اچھا ہے دین حق تعلیم و ترقین بیشت نبی کی اچھا مقصد امیشن جا ہے کہ اس سے راہ حق و ہدایت وعدیں ہوتی ہیں وہ بللہ توفیر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سو یہ قطعی امر اور وعد حق کی قطعیں کہ کروئے اسلام سے پہلے عرب دین اور شریعت سے بے کوئی بے خبر اور ہدایت کی دولت سے بے بھارت ہیں محروم تھے نبوت اور رسالت سے ناشنا اور امی محض تھے اور ایک زمانہ دراز سے کفر اور شرک اور جہالت اور جاہلیت جہالت اور جاہلیت کے تاریخوں میں بھٹک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فتر و کرم اور رحمت و عنایت سے احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سکتے ذریعے ان کی تصویر نہیں فرمائی ان کو ذلالت اور عمرہی کے وادیوں سے نکال کر حق انہ دائے کے سر آدم و سقیم سے سر فراز فرمائے ایسے میں اس دین حق سے مو مورنا ایسے میں اس دین حق سے مو مورنا ایراد کرنا کس کل اینا شکری و کس دین بے ایسا فی اللہ حق و جاہل نیل 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 اللہ جل شانونه سورة جمعہ مت جال اہم سفات بے آن فرمائے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات آلیہ کتولی فرمائی و آیاتیں و سبع لیلہ ما فی سماوات ما فی مورت تھنکا مولا ایساق صلی اللہ علیہ وسلم نیل مولا ایساق صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قلقہ نیل 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 ایساق 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 سناتا ہے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ساتھ تعلیم کری ہوئی تھی تسکیہ کے لئے ہوئی تھی اس کی اہمیت معلوم ہوئی جب اسی کے لئے بے ساتھی ہوئی تھی اسی لئے بلادت اس کی اہمیت معلوم نہیں نہیں جب اسے انتہائی بے اتنائی ہے بے خبری ہے سب کو نماز ہوتا تھا اپنی جگہ پر لیکن نیت یہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں گے اس سے ہماری نفس کا تسکیہ ہوگا ہم زکاة دیں گے نماز تسکیہ ہوگا حد کریں گے نماز کا تسکیہ کبھی تسکیہ نام پر آئے ہیں ایک سوائے بڑے آدم تھے انہوں نے تسکیہ کا بیان کیا یہاں تو کچھ انہوں نے کہا ہی تسکیہ تسکیہ کیا کر رہے تھے تو بڑے آدمی سے پوچھا ہے تب بھی کر گئے تو کوئی تسکیہ نہیں معلوم اپتا ہے ہم نے کہا کبھی تسکیہ بیان کیا رہتے ہیں تو معلوم رہتا ہے کبھی تسکیہ رہا ہے نام بھی نہیں لیا قرآن تو بار بار تسکیہ کر رہا ہے قد افراہ من تضکا قد افراہ من تضکا وہ ذکر ہے بارہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیل و مہینہ ہے اب بنا پر میں نے توہر سے سنا ہے تو بہت حالیت نہیں چلے گئے اللہ تعالی ہم سب رہے ہیں اب لے نبی کے قدر کرنے کے تو اپنی مہینہ سب رہا ہے جلہ آدم و شان نبی حق کو دیا ہے مجھا 무슨 بھٹا ہے جلگا رہا ہے جلگا رکھوں کے لئے لیکن پہلے کے ساتھ تو آپ کے ساتھ ہیں۔ القاتل اور ذورہ محلوصہ صلی اللہ علیہ وصولہ کرے۔ اپنے محبت کے لئے نسبت سے سفرٰت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وصولہ کرمی تک محمد پر آف، جیسے اللہ کی محمد فرض ہے فرض و ندبن صاحبہ فتحبالی لکھتے ہیں محمد اللہ لاکشوین فرض و ندبن و حاکر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض و ندبن اللہ کی محمد جیسے فرض ہے و مطابع ہے لبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض بھی اور مندوب بھی ہے فی محمد دیاتک اللہ ہم سب بھی اللہ تعالی ہم سب بھی نباتوں کی اللہ تعالی Đکانس محمد دیاتا ہے اللہ تعالی ہم سب بھی آئ Everybody اللہ تعالی دیارے جانتے رکھے ہیں بچانات لاکھوں نہیں اللہ تعالی نقاض کے لئے مسم کچھ کبح جس village اللہ تعالی خانی پریادww اللہ تعالی عضاء جیسے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے مبارک دل میں آنے کو بھی اللہ تعالیٰ کا میں فضل سمجھتا ہوں آپ حضرات تشریل آئیں اور اس دل میں آئیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر مبارک ہوا اللہ تعالیٰ اس ذکر کو بھی قبول فرمائے ہیں حضرات کے آنے کو بھی ہموں کو سننے کو سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں آپ کو خیلی و برکات سے ہم سب لوگ کو بالا بالا فرمائے ہیں فرید و برکات جاری ہے قیامت تو جاری رہے ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے یہاں پہ ہم عقیدت کے ساتھ اگر اللہ سے مانگیں گے آپ کے فرید و برکات کو تو ضرور اللہ عطا فرمائے گا ینا فرمائے گا ربنا آپ حضرات کے آنے کو بھی میں کچھ ہی محسوس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جلے خیل دیں اللہ ہم آفنا اللہ منی اثر فاک یسر ورعاقیر فی الدین ودنیا ورآخرہ و سہل یا الہی کل صابر بحرمت سیدی نبی را سہل ربنا تقبل منا انہی کانتا سمیلالین برحمتک یا ارحم راہمین بحرمت سیدنبی کریم صل اللہ تعالیٰ دلکہ موسیقی